اختلاف رائے اصل میں ہے کیا؟ کیا ویسے ہی مجھے والد برے لگ رہے ہیں یا میرا اختلاف رائے ہے کوئی؟ کئی دفعہ ہم اختلاف رائے کی بجائے پرسیپشن جو ہوتا ہے کسی رشتے کا اس کے تحت چل رہے ہوتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ باپ بیٹا اگر میرے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پہ اور بات کر رہے ہیں اور باپ نے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو کہتا ہے پرہ پرہ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے ریاکشنز آتے ہیں گھروں میں نہیں نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے ہاں دونوں کو ہو جاتا ہے دونوں کو ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پرسیپشن ریسنٹ اچھے نہیں ہوتے اور ہمارا جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ اختلاف کس بات پر ہے کروشل کنورسیشن کا پہلا ایسا یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اپینینز ویری کر رہے ہیں تو اپینینز کیسے ویری کر رہے ہیں میں آپ کو تینوں کا پھر حل بھی بتاؤں گا اگر اپینین ویری کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے دوسرا احصہ ہے کہ نفع نقصان کتنا ہے کئی دفعہ نفع نقصان کوئی خاص نہیں ہوتا آپ کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں اور آپ نے فیصلہ کیا تھا تو بیٹا کہتا ہے کہ پی سی میں جانا ہے والد کہتا ہے کہ عواری میں جانا ہے اور گھر کا کوئی اور فرد کہتا ہے کہ وہ چائنیز ریسٹورنٹ میں جانا ہے تو اپینینز ویری کرتے ہیں لیکن کوئی بہت فرق نہیں پڑتا آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ نے کھانا کھانا ہے تو یہاں کوئی رسک بہت زیادہ نہیں ہے اور جو اپینینز ویری کرتے ہیں اس میں نفع نقصان کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن یہاں بھی بعض اوقات جذبات بہت خراب ہو جاتے ہیں جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ چلو ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلتے ہیں اور آپ کی بیوی کہتی ہے کہ پی سی جانا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ باری جانا ہے پی سی فضول ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو پی سی جانا ہے تو آپ کہتے ہیں تمہیں کہاں نہ نہیں جاتے ہی نہیں چلو رہنے دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہوگی کہ بری بات ہوگی جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ چلو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں تو پھر کھانا کہاں کھایا جائے گا جہاں اس کی مرضی پر جس کو آپ نے اوفر کیا ہے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق کھانا کھایا جائے گا تو کئی دفعہ نفع نقصان کو اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ آپ پیسی میں کھانا کھائیں گے یا آواری میں کھانا کھائیں گے لیکن جذبات مجروع کرنا اپنے سپاؤس کے یا اپنے بچوں کے یا اپنے والد کے یہ میٹر کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو تین چیزیں آگئیں کہ اپینینز بیری کر رہے ہیں یعنی رائے نہیں مل رہی اپس میں دوسری چیز ہے کہ نفع نقصان وقتی ہے یا اندی لانگ رن ہوگا یا نفع نقصان تھوڑا ہے کہ نفع نقصان زیادہ ہے اور تیسری چیز ہے کہ جو جذبات ہیں وہ کتنے مجروع ہوں گے تھوڑی دیر میں بھول جانے والی بات ہوگی یا وہ ہمیشہ کے لیے بات دل پہ گرا کر لے گی